اسلام علیکم ویڈرز میرا نام ارسلان زائد خان ہے اور آج میں آپ سے سی ایس ایس کے اوپشنل سبجیکٹ انٹرناشنل ریلیشنز کے اوپر بات کروں گا بہت سے ایسپائرنٹس کو مسائل آتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے انٹرناشنل ریلیشنز کو تیار کرنا چاہیے تو آج میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا اور اس کے سورسز بتاؤں گا کہ آپ کو یہ سبجیکٹ کس طرح سے تیار کر کے ایک اچھا سکور لینا چاہیے سب سے پہلے تو ہم اس سبجیکٹ کی نیچر پر بات کر لیتے ہیں یہ سبجیکٹ بیسیکلی دو سو نمبر کا ایک اوپشنل سبجیکٹ ہے سی ایس ایس کے امتحان میں جس میں دو پارٹس ہیں پارٹ ون میں اگر ہم بات کریں تو پورا تھیوریٹکل پورشن آتا ہے جس میں سب سے پہلے انٹرناشنل ریلیشنز کا ہسٹوریکل بیگراؤنڈ اس کی ڈیفینیشن نیشن سٹیٹ سسٹم کا کانسپ انٹرناشنل سوسائٹی کا کانسپ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے کیسے آغاز ہوا ایک نئی انٹرناشنل سسٹم کا ہم ان کو دیکھتے ہیں پھر ایک بہت امپورٹنٹ پورشن انٹرناشنل ریلیشنز کی تھیوری اس پہ آتا ہے تیسرا چپٹر کی اگر ہم بات کریں تو وہ انٹرناشنل پولٹیکل سیکیورٹی ہے جس میں بیلنس آف پار نیشنل پار فورن پالیسی اور کانسپ آف سیکیورٹی ان ٹوینٹی فرس سینچری یہ کچھ ٹاپکس ہم دیکھتے ہیں پھر ایک اور چپٹر آتا ہے جس میں انٹرناشنل پولٹیکل ایکانومی کو دیکھا جاتا ہے پانچ میں چپٹر میں انٹرناشنل پولٹیکل کمیونٹی جس میں نیشنلزم انٹرناشنلزم گلوبلازیشن کے کانسپٹس کو دیکھا جاتا ہے چھٹا چپٹر آتا ہے جس میں وارز ہیں وارز کی مختلف ٹائپس ہیں ڈیٹرنس ہیں اس طرح کے ٹاپکس ہیں ساتھوں چپٹرز انٹرناشنل لاؤ ڈپلومیسی اور نیوکلئر پرولیفریشن کے اوپر ہے اور آخری چپٹر انٹرناشنل آرگنیزیشنز جس میں ورلڈ بینک آئی ایم ایف یونٹیڈ نیشنز وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ ایک آٹھ چپٹر کے اوپر بیسڈ پارٹ ون ہے جو بلکل تھیوریٹیکل ہے اور اسی طرح اگر ہم پارٹ ٹو کی بات کریں تو پارٹ ٹو مکسچر ہے کرنٹ افیرز کا اور ہسٹوریکل آسپیکٹس کا جس میں ورلڈ وار ون سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ کورس پھر بولشیوک ریولیوشن آتا ہے ورلڈ وار ٹو آتی ہے اس درمیان لیگز آف نیشن گریٹ ڈپریشن اس کو آ پڑتے ہیں پھر کولڈ وار ہے کولڈ وار کے بعد دو تھیریز ہیں اینڈ آف ہسٹری اور دوسری کلیش آف سیولیزیشن اس کے بعد پھر ایک چپٹر فورن پالیسیز پہ آتا ہے جس میں مختلف ملکوں کی فورن پالیسیز پڑھی جاتی ہیں ایک پورا چپٹر ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس پہ ہے نیوکلیر پالیٹکس بھی اس میں آتی ہے ایک چپٹر افغانستان پہ ہے پھر آگے ایک چپٹر انڈو پیسیفک اوشن کشمیر پالیسٹین ایشو پہ آتا ہے ایک چپٹر گلوبلیزیشن پہ آتا ہے اور ایک چپٹر ریجنل آرگنیزیشن میں آتا ہے تو یہ ایک کامپریہنسیف کورس ہے ان دو پارٹس کا ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک آوٹ لائن آپ کے ذہن میں بیٹھ چاہے اور آپ کو پتا ہو کہ ان کی تیاری کیسے کرنی ہے انٹرناشنل ریلیشنز کے سٹوڈنٹ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ پارٹ ون کا پہلا چپٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سبجیک کو تیار کرنا جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو پارٹ ٹو سے ہسٹری سٹارٹ کرنی چاہیے جس میں ورلڈ وار ون ہے اور ٹو ہے اور جیسے میں نے پوری کورس آوٹ لائنگ بتائی تو پہلے آپ کو پارٹ ٹو پڑھنا چاہیے اچھے سے آپ کو ان گلوبل ایونٹس کی انڈسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور اس کے بعد پارٹ ون میں آپ تھیوریٹیکل پورشن کو پڑھنا شروع کریں جس میں ریالیزم نیو ریالیزم لیبرالیزم نیو لیبرالیزم سوشل کنسٹرکٹیوزم یہ تمام تھیوریز ہیں اور ان تھیوریز کی اپلیکیشن کو دیکھیں ان تمام ایونٹس کو میں جن کو آپ نے ریسنٹل ابھی سٹڈی کیا ہے تھیوریز پڑھنے کے بعد آپ کو چپٹر تھری انٹرناشنل پولیٹیکل سیکیورٹی اور چپٹر فور انٹرناشنل پولیٹیکل ایکانومی کو اچھے سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تھیوریٹیکل پورشنز ہیں انٹرناشنل پولیٹیکل ایکانومی میں بھی آپ ملٹپل تھیوریز پڑھتے ہیں اور پھر اگین جو آپ نے گلوبل ایونٹس پڑھے ہیں ان میں آپ کو ان تھیوریز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے اس کورس کو لے کر چلتے ہیں پہلے پارٹ ٹو کو پڑھیں اس کے بعد پارٹ ون کے تھیوریٹیکل پورشنز کو پڑھ کر باقی کورس کو ختم کریں یہ ایک بہتر ٹکنیک ہے انٹرناشنل ریلیشنز کو کور کرنے کی اب میں اپنے مین پارٹ پہ آتا ہوں کہ سورسز کیا ہیں وہ جن سے آئی آر کی تیاری کرنی چاہیے تو میں چند بکس کے نام آپ کو بتا دوں ان بکس میں سے آپ کو پورے انٹرناشنل ریلیشنز کے کورس کو کور کرنا چاہیے اگر میں موسٹ ایمپورٹنٹو لیسٹ ایمپورٹنٹ کی بات کروں تو سب سے پہلے جو بک میں آپ کو ریفر کروں گا وہ ہے ورلڈ پولیٹکس ٹرنڈس اینڈ ہے اس بک میں تھوریٹیکل پورشنز کو بڑے زبردست طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ انٹرناشنل پولیٹیکل سیکیورٹی کے کانسپٹ کو بھی بہت اچھے سے بیان کیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ گلوبلائزیشن آف ورلڈ پولیٹکس بائی جان بیلس یہ بھی ایک بہت کمپریہنسف کتاب ہے خاص طور پہ اگر آپ گلوبلائزیشن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور انٹرناشنلزم کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وارز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو گلوبلائزیشن آف ورلڈ پولیٹکس بہت زبردست ایک کتاب ہے تیسرے نمبر پہ میں جوشوا گولڈسٹین کی کتاب کو ریفر کروں گا اس کی اہمیت یہ ہے کہ جوشوا گولڈسٹین نے لیول آف انالیسس کے پرسپیکٹف سے اپنی پوری کتاب لکھی ہے جوشوا گولڈسٹین تین لیولز کے اوپر تمام کی تمام آئی آئر کا انالیسس کرتے ہیں گلوبل لیول آف انالیسس ریجنل لیول آف انالیسس اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ لیول آف انالیسس یا جسے ہم انڈویجل لیول آف انالیسس بھی کہتے ہیں دراصل یہ لیول آف انالیسس ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں ان کو ملٹپل لیولز پہ کیسے انالائز کیا جائے تو جوشوا گولڈسٹین کی کتاب کی سب سے زیادہ ایمپورٹنس ہمیں لیول آف انالیسس کے پرسپیکٹیو سے نظر آتی ہے چوتھی کتاب ہنری ناؤ کی ہے جسے پرسپیکٹیو آف انٹرنیشنل ریلیشنز کہتے ہیں یہ بہت مشکل کتاب ہے اور اس کو صرف آپ تب پڑھئے گا جب آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ایک سٹرونگ گرپ ہو جائے پھر آپ کو اس گرپ کے بعد مزید اپنا نالج انہانس کرنا ہے تو پھر آپ ہنری ناؤ کی کتاب پڑھیں اگر آپ اس کو شروع میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی میں نے پرسنلی یہ کتاب پانچ مہینوں میں ختم کی تھی اور مجھے اس کو سمجھنے میں بہت مشکلات آئی تھی کیونکہ یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے اس کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ کو ہنری ناؤ کی تھوٹس سمجھ آ جائیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کے یہ مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا خاص طور پہ سی ایس ایس کے اگزام میں ان چار کتابوں سے ہٹ کر جو گلوبل ایونٹس جیسے ورلڈ وار ون ٹو کولڈ وار اور فارم پالیسیز ہیں ان کے لیے دی بیس سورس یوٹیوب ہے جس پہ بی بی سی کی ڈاکیمنٹریز آپ کو ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ کی کچھ ڈاکیمنٹریز ملیں گی میں نے پرسنلی بی بی سی اور الجزیرہ کی ڈاکیمنٹریز سے پارٹ ٹو تیار کیا تھا اور خاص طور پہ جو چپٹر فورن پالیسیز کا ہے اس کو فورن افیرز اور فورن پالیسی یہ دو میگزینز آتے ہیں مہانہ بیسس پہ اور یہ ان کی پراپر ویب سائٹس بھی موجود ہیں یہ انٹرنیشنل فورمز ہیں آپ یہاں سے تیار کر سکتے ہیں اپنا فورن پالیسیز کا چپٹر تو یہ وہ سورسز ہیں جو میں نے پرسنلی کنسلٹ کیے تھے اپنی انٹرنیشنل ریلیشنز کی تیاری میں اور یہ ڈایورس سورسز ہیں نہ صرف ڈایورس بلکہ یہ کمپریہنسیف بھی ہیں جو آپ کو مدد کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک اچھا سور کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی سی ایس ایس کے سبجیکس کے حوالے سے آپ سے بات کرتا رہوں گا بہت شکریہ